السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہے جلیبی کی باری آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جلیبیاں کیسے بنتی ہیں تو یہ بھائی جو ہیں وہ جلیبی بنا رہے تھے اور جلیبیاں نکل نہیں رہی تھی تو پھر بھائی نے یہ کھولا اس کا کپڑا اور انگلی مار کے شاید اس کے اندر کوئی کوہ نور ہیرہ جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے جو کہ ان کو نہیں ملا اور انہوں نے مایوس ہو کے اپنا ہاتھ ساف کر کے اور دوبارہ اس کے اندر اس کا میزہ ڈالا ہے جو انتہائی ٹھیک ہے اور میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ میں صرف جلیبیاں ہی لیتی ہوں میں نے کبھی ان کو بناتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اور انہوں نے اس کا گلہ مروڑا اچھے طریقے سے اور پھر نکالنے کی کوشش کی اور پھر نہیں نکلا اور پھر انہوں نے بٹیسٹا بن کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ سے جلیبیاں بنانے شروع کی ہیں اور جیتنا یہ لہک لہک کے مٹک مٹک کے یہ جلیبی بھائی بنا رہے ہیں تو مجھے یہ جلیبیوں سے زیادہ نا شیلہ کی جوانی لگ رہی ہیں اور یہ ساری جلیبیاں جو ہیں وہ میرے لیے بن رہی ہیں کیونکہ مجھے پھیکی جلیبیوں کی ضرورت تھی تو پھر میں نے ان کو کہا کہ پہلے مجھے بنا کے دیں تو اس کے بعد جو آپ نے میٹھی والی بنانی ہے وہ بے شک بناتے رہے ہیں ایکچولی میری زندگی میں بڑی سر دردیں ہیں لیکن جو میرے سر کے ساتھ سر لگاوا ہے نا تو اس میں درد رہتی ہے اکثر تو اس کی وجہ سے مجھے یہ جلیبیاں چاہیے تھی پھیکی والی تو یہ ایک نسخہ تھا اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ویسے نہیں میں نے بتانا اور اس پوائنٹ کا نام ہے پیرادائز تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جنت کا پوائنٹ ہے حالانکہ مجھے کسی بھی پاسے سے نہیں لگتا ہے اور یہ ان کی ناشتے کی ٹیبل ہے اور یہ کچھٹ چھولوں کا ایک دریا ہے جس کے اندر انڈے تیر رہے ہیں اور انڈوں کے ساتھ کچھ اور بھی تیر رہے ہیں جو کہ مجھے پہچان میں نہیں آ رہا ہے یہ بھائی جو اناشتہ بنا رہے تھے کسی کا تو یہ ساتھ میں ان کے چکن رولز پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے بنا بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ پکوڑے اور سموسے ہیں جن کو فرائی کرنے کے چکر میں اکثر یہ گرمیوں میں ساتھ میں مکھیاں بھی فرائی کر دیتے ہیں جو کہ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ بوندی اور نمک پا رہے ہیں یہ انہوں نے بچوں کا دل للچانے کے لئے رکھے ہیں اور ادھر ایک اور پتیلہ ہے اور اس کے اندر شوربے کا سمندر اور اس میں سے بوٹنیاں ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ اور یہ ان کے ناشتے کی اسیسریز ہیں جس طرح ہمارے سوٹوں کے ساتھ اور اسیسریز ہوتی ہیں تو ان کی ناشتے کے ساتھ کی اسیسریز ہیں اور یہ ہمارا روڈ ہے جو بہت کنجسٹڈ ہوتا ہے اور اس ٹائم اس پر رش نہیں ہے مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے کہ کیوں رش نہیں ہے اور میں یہ روڈ آپ کو اس لئے دکھا رہی تھی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے حفظان سید کے سنوں پر بلکل عمل نہیں کیا اور ادھر ایک اور آگے ہیں مہربان قدردان بھائی جان جو پراتھے کو ایسے پٹوکیاں لگا رہے ہیں جیسے نرم دل مائیں جو ہیں بچوں کو مارنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو ہلکی ہلکی پٹوکیاں لگا رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے آلو اس کے اندر رکھا اور اس کو ایسے لپیٹا لپاٹی کی کہ جیسے سردیوں میں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے تہاشا گرم کپڑوں میں لپیٹی ہیں اب گھی لگا کے پھر اس پہ ہلکی ہلکی پٹوکیاں مار رہے ہیں تاکہ اس کو گول کیا جائے ہم لوگ بیچاری خواتین جو ہیں وہ چکلے بیلنے کے ساتھ اتنی کوشش کرتی ہیں پراتھا گول کرنے کے اور دیکھیں یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی پراتھا جو ہے اچھا خاصا گول مٹول کر دیا ہے اور گول مٹول کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی اس کو اور بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اچھا خاصا بڑا ہو بھی چکا ہے ان کے فنکارانہ ہاتھوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے نیو بونڈ پراتھے کو سوہ مہینے کا کر کے طوے پہ ڈال کے جلنے اور بھننے کے لئے چھوڑ دیا ہے دیکھنے میں تو اچھا خاصا مازدار لگ رہا ہے اب دوسرے کی بار یہ آگئی ہے اب اس کا حال خراب کرنے لگے ہیں اور یہ ہمارا روڈ ہے جس پہ بہت سارے بینکس ہیں اور جوتوں کی شاپس ہیں اور ان کی ایک ہی جگہ پہ بہت ساری چیزوں کے پوائنٹس ہیں یہ ان کا برگر والا پوائنٹ ہے پیرڈائز برگر پوائنٹ اب اس کی طرف چلتے ہیں برگرز ابھی نہیں بن رہے ہیں صرف برگر لٹکے ہوئے ہیں لٹے نہیں ہوئے ساری اور یہ ان کی چٹنیاں تھیں جو انہوں نے ایسے پھینکی ہوئی تھیں جیسے منڈی میں گندم کی بوریاں پھینکی ہوتی ہیں اور میں انکل دکھاتی ہوں یہ ہمارے انکل ہے جو دکان کے مالک ہیں ان کو بچپن میں میں نے دیکھا تھا تب بھی ایسے تھے اب بھی ایسے پتہ نہیں کونسا پانی پیا ہوا انہوں نے اور اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں ایک بیکری میں جہاں پہ بہت سارے کیکس کی ورائیٹیز ہیں اور بہت ہی یمیلیشیس قسم کے کیکس ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بلکہ کیکس کیا نظر آ رہے ہیں انہوں نے رال ٹپکانے کا بھرپور انتظام کیا ہوا ہے لوگوں کا ہر قسم کے کیکس ہیں اور بڑے مزیدار لگ رہے ہیں اس بیکری سے میں اکثر چیزیں لیتی ہوں بچوں کے ساتھ آتی ہوں تو آج میں اکیلی آئی تھی تو میں نے سوچا میں اس کے تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس بیکری کا یہ بیکری کے بھائی جان ہیں جو اس کے مالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ والے انکل ہے جن سے اکثر میں چیزیں لیتی ہوں اور وہ مجھے دیکھ کے اب مسکور آ رہے ہیں ان کو میری شکل پر نظر ڈالتا ہی پتا چل جاتا ہے کہ لو جی لینے کے لیے آگئی ہے کیا اسے کہتے ہیں بریڈ اور رسک اور یہ ان کی باقی آئیٹمز ہیں ویسے تو یہ بیکری تھی پھر اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹی موٹی اور بھی آئیٹمز رکھ لی شیمپو کرینز اور پافیمز وغیرہ یہ ان کی کول انڈ کول قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ان کے سارے بیورجز پڑے ہوئے ہیں اب تو سردی ہے تو بہرحال انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ شوکین مزاج ہیں وہ سردی میں بھی اس قسم کی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور یہ لات آف بسکٹس آگئے ہیں بسکٹس کے بسکٹس آگئے ہیں اور یہ سکھ پروڑے بادام کے کیکس آگئے ہیں حالانکہ یہ باقی کیکس سے تھوڑے مہنگی ہوتے ہیں لیکن اتنے سکھے ہوتے ہیں کہ بغیر چاہے کہ یہ حلق سے نیچے نہیں اترتے ہیں اور اتنی بسکٹس کی ٹرے ہیں لگ رہا ہے کہ جیسے کسی شادی کا ناشتہ جو ہے وہ جانے والا ہے اور جہیز کی طرح انہوں نے اس کو پیک کیا ہوا ہے اور یہ پڑے لکھے انگلیش میڈیم سکول کے رست ہیں جو انہوں نے بڑے نقصق سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ کسی گاؤں کے پرائمری سکول کے بچے ہیں اس طرح انہیں ان کو پھینکا ہوا ہے اور یہ آگئی ہیں بریڈ اور ان کو ایسے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں جیسے کسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بڑے سوفیسٹیکیٹڈ قسم کی سٹائل سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور لو جب پھر آگئے ہیں بسکٹ اتنے بسکٹ اتنے بسکٹ مجھے دیکھ کے اتنی حرانگی ہو رہی ہے کہ عوام اتنے بسکٹ کھا لیتی ہے جتنے انہوں نے بنا بنا کے رکھے ہوئے ہیں چلیں خیر ایسے بسکٹ تو وائیڈی پہ ہماری پیاری پیاری اچھی اچھی بہنیں اتنے مزے مزے کے بناتی ہیں اور ان کے مٹھائی والے سیکشن آگیا اور مٹھائی سے مجھے یاد آیا کہ ایک لطیفہ تھا ایک پتھان تھا اس کو کسی آدمی نے کہا کہ پتھان بھائی آپ مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا ہے مٹھائی کانے کو اس نے کہا دل تو کرتا ہے لیکن ہم مزدور ہیں نا تو یہاں ہم کھا نہیں سکتا ہے وہ کہتا پھر اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کھا نہیں سکتے تو آپ کیا کرتے ہو وہ کہتا پھر میں یہی کرتا ہوں میں چوستا ہوں چوس کے رکھ دیتا ہوں اور یہ برفیر دیکھیں جس طرح بھٹے پہ انڈے رکھی ہوتے ہیں اس ٹرائل سے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ شاہی قسم کے بھالو بھی نظر آ رہے تھے مطلب بھالو شاہی نظر آ رہے تھے اور یہ گلاب جامن ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے میں مٹھائی اتنے شوق سے کھاتی نہیں ہوں تو اس وجہ سے مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے پتیسہ پتیسہ میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں برحال جو بھی ہے بس یہ سارا مٹھائی والا ان کا سیکشن ہے اور اس کے بعد یہ اس سائٹ پہ اور بھی کیکس آ گئے باہر اور سٹائل کے کیک رکھے ہوئے تھے یہ تھوڑے سے چپ پرائزز کے کیک ہیں تو ادھر بھی کیکس ہی ہیں یہ پستیش والا کیک اور ساتھ میں سٹرابیری والا ہے اور ادھر ان کے کلپ سانوچز آ گئے ہیں جنہوں نے سردی سے بچانے کے لیے ان کو لپیٹا ہوا ہے اور ان کے یہ پیٹزاز آ گئے اور انہوں نے بنا کے ایسے پھنکے ہوئے ہیں جیسے پرانے زمانے میں مائیں ایک ہی دفعہ میں روٹیاں پکا کر رکھ دیتے ہیں جڑا جڑا بچہ اٹھی جائے اور کھائی جائے تو ان کے ہر قسم کے برگرز وغیر ہیں اور ان کا یہ فروٹ سیلڈ آ گیا اور اس کے آگے یہ آگیا ان کا ریشن سیلڈ اور اس کے ساتھ جو ہے آئی تین چینی اور مکرونی والا سیلڈ ہے نمکین سیلڈ آ گیا ان کا اور ادھر چوکلیٹ لورز کے لیے بہت ساری چوکلیٹس آ گئی ہیں اور یہ باقی سارا وہ الہ سیکشن ہے جس میں کھانے پینے کی اور بچوں کا دل دل چانے کی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ سارا کچھ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور ادھر بیگراؤنڈ میں بھی ان کے بہت ساری اسی قسم کی چیزیں ہیں جو عام دکانوں پر بھی ملتی ہیں لیکن انہوں نے کھانے بیکری میں بھی رکھی ہوئی ہیں یہ ان کی کیچپس اور مائنیز اور یہ بھائی جو ہیں وہ چائے پی رہے ہیں بہت مزے سے لیکن وہ مجھے دیکھ کے تھوڑے سے ڈسٹراب ہو گئے تو انہیں نے چائے کا کپ پیچھے کر لیا اور یہ آگئی ہیں ٹوپی ہیں جن کو پہن کے اچھا خاصا بندہ احمق لگنے لگ جاتا ہے تو اسی ٹوپیوں کے ساتھ میں اب آپ سے چاہوں کہ اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ